موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں باجماعت نماز کی اہمیت ایک دن حضرت سلمان بن ابی حسمان رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں نہیں پایا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار گئے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کے پاسے گزرے تو ان سے فرمایا آج صبح کی نماز میں میں نے سلمان کو نہیں دیکھا تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ وہ رات کو تحجد کی نماز پڑھتے رہے اس لئے صبح ان کی آنکھ لگ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فجر کی جماعت میں شریک ہونا مجھے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نماز کی خاطر علاج نہ کرانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ جاتی رہی تو ایک آدمی نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ میرے کہنے پر سات دن اس طرح سبر سے گزارے کہ ان میں آپ چھت لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھیں تو میں آپ کا علاج کروں گا انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے آدمی بھیج کر اس بارے میں پوچھا ہر ایک نے یہی جواب میں کہا ہر ایک نے یہی جواب میں کہا کہ اگر آپ کا ان سات دنوں میں انتقال ہو گیا تو پھر آپ نماز کا کیا کریں گے اس پر انہوں نے اپنی آنکھوں کو ایسے ہی رہنے دیا اور ان کا علاج نہیں کروایا نماز کی اتنی بابندی تھی کہ زندگی بھر آنکھوں کا علاج نہ کروایا ان کے یہاں نماز کی اتنی اہمیت اور مقام تھا جسم میں تین تیر لگنے کے باوجود جسم میں تین تیر لگنے کے باوجود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا نہ توڑنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل کی جانب غزوہ ذات الرقاہ کے لئے نکلے ایک مسلمان نے کسی مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا ایک مسلمان نے کسی مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا یا اسے خید کر لیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے وابس آ رہے تھے تو اس عورت کا شوہر آیا جو کہ کہیں گیا ہوا تھا جب اسے بیوی کے قتل ہونے کی خبر ملی تو اس نے خسم کھائی کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خون نہیں بھالے گا اس وقت تک وہ چائن سے نہیں بیٹھے گا چنانچہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا آپ نے راستے میں ایک جگہ پڑا اڑا را آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا ایک مہاجر اور ایک انساری نے اپنے آپ کو پہرے کے لئے پیش کیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرہ دیں گے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اس وادی کی گھاڑی کے سرے پر چلے جاؤ یہ دونوں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشل رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے چنانچہ یہ دونوں گھاڑی کے سرے پر پہنچے تو انساری نے مہاجر صحابی سے کہا ہم دونوں باری باری پہرہ دیتے ہیں ایک پہرہ دے اور دوسرا سوچائے اب تم بتاؤ کہ میں کب پہرہ دوں شروع رات میں یا آخر رات میں مہاجر صحابی نے کہا نہیں تم شروع رات میں ہی پہرہ دے دو چنانچہ مہاجر صحابی لیٹ کر سو گئے اور انساری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے چنانچہ وہ آدمی آیا جس کی بیوی قتل ہوئی تھی جب اس نے دور سے ایک آدمی کھڑا ہوا دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے لشکر کا جاسوس ہے چنانچہ اس نے ایک تیر مارا جو ان انساری کو آ کر لگا انساری نے وہ تیر نکال کر پھیک دیا اور نماز میں کھڑے رہے اس نے دوسرا تیر مارا وہ بھی آ کر ان کو لگا انہوں نے اسے بھی نکال کر پھیک دیا اور نماز میں کھڑے رہے اس آدمی نے تیسرا تیر مارا وہ بھی آ کر ان کو لگا انہوں نے اسے بھی نکال کر پھیک دیا اور پھر رکو اور سجدہ کر کے نماز پوری کی اور اپنے سادھی کو جگایا اور اس سے کہا اٹھو میں تو زخمی ہو گیا ہوں وہ مہاجر جلدی سے اٹھے اس آدمی نے جب ایک کی جگہ دو کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان دونوں حضرات کو اس کا پتہ چل گیا ہے چنانچہ وہ تو بھاگ گیا جب مہاجر صحابی نے انساری کے جسم میں سے کئی جگہ خون بہتے ہوئے دیکھا دونوں نے کہا جب اس نے آپ کو پہلا تیر مارا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں اٹھایا انساری نے کہا کہ میں ایک صورت پر رہا تھا تو میرا دل نہ چاہا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے چھوڑ دوں لیکن جب اس نے لگاتار مجھے تیر مارے تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو بتا دیا اور اللہ کی قسم جس جگہ کے پہرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اگر اس جگہ کے پہرے کے رہ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جان دے دیتا اور صورت کو بیش میں نہ چھو لوڈó رہا تھا ہم س neglected ہم سپ metersل